اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ آپ جو ہے اگر ایمازون پہ کام سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایمازون کا جو سکل ہے اس کو سیکھ کے سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو کونسی کونسی چیزیں ہیں جو اس کے لیے ریکوائرڈ ہیں آپ کے پاس آپ کو کیا نولیج ہونا چاہیے کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلے تو جتنے بھی آن لین پلیٹ فارمز ہیں وہ سب کے سب فال کرتے ہیں انڈر ای کامرس ای کامرس کیا چیز ہے یہ ہے بائنگ اینڈ سیلنگ آن انٹرنٹ سب کچھ انٹرنٹ پہ ہو رہا ہے آپ کسی جیسے کہ آپ کسی بزنس میں ہوتا ہے جو آپ ویسے کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کسی سستی مارکٹ سے چیز پر سیز کرتے ہیں بلک میں ہالسل میں اور اس کو کسی ریٹیل مارکٹ میں یا آپ اس کو سستی مارکٹ میں سیل کر دیتے ہیں فر ایگزمپل ہمارے پاس ایک مارکٹ ہے جو کہ آپ کو سیل کرتی ہے بلک میں ہالسل میں آپ اس میں فائف انڈر تھاؤزن اس طرح سے یونٹس لیتے ہیں دین ہمارے پاس سیکنڈ مارکٹ وہ ہے جہاں پہ آپ اس کو ریٹیل میں سیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے یہ والا بزنس ٹھیک ہے اب کچھ سٹیپس ہیں جو آپ کسی بھی آن لین مارکٹ میں ان کو سیلنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ فیزیکلی بھی اپلائے ہوتے ہیں اور کسی بھی مارکٹ میں آپ کام کریں آپ ایمازون میں کریں علی بابا میں کریں ایٹسے میں کریں ای بے میں کریں آپ دراز میں بے شک کر لیں جو پاکستان کی مارکٹ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ والا جو سٹیپس ہیں وہ ہر کسی میں اپلائے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ والا جو چار سٹیپس ہیں سب سے پہلے ہے پروڈکٹ ہنٹنگ پروڈکٹ ہنٹنگ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو پروڈکٹ ہنٹ کر دیں یہ یعنی کہ اس مارکیٹ میں میں سیل کیا کروں اب ایمازون جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی آن لائن مارکیٹ ہے جو 1994 سے لے کے ابھی تک چل رہی ہے اور اس پہ ملینز اور بلینز میں کسٹمرز ہیں اور اس میں سیلرز بھی ملینز میں ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے اور آن لائن مارکیٹ ہے اب ایمازون سے لوگ کیوں پرچیز کرتے ہیں کیا ریزن ہے اس کو ہم نے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کور کریں گے لیکن اس میں ہمارے پاس ابھی ہیں سٹیپس کچھ جن کو کہ میری سٹیارل ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ سب سے پہلے آپ کرتے ہیں پروڈکٹ ہنٹ کہ ٹھیک ہے جی مجھے سمجھ آگئی ایمازون دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے ٹھیک ہے لیکن ان پہ ابھی کام کس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے کون سے کون سے سٹیپس ہوں گے اگر میں نے کرنا ہو تو کیا کیا سٹیپ میں سیکھوں کہ مجھے وہ چیزیں آ جائیں تو سب سے پہلا سٹیپ ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کہ اس دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ میں آپ ڈونڈیں گے کہ میں سیل کیا کروں اب یہاں پہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ جیسے کوئی پروڈکٹس ہیں آپ نے سوچا چلیں گے میں سیل کرتا ہوں میرے پاس یہ سٹوک پڑا ہوا ہے چلے میں سیل کرتا ہوں اس میں ایسے نہیں ہوتا آپ کو پہلے ایک پروڈکٹ چک کرنی پڑتی ہے کہ وہاں پہ سیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اگر آپ دیکھتے ہیں ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ایک بندی کے اچھے کاسی سیلز ہیں تو آپ صرف اس پہ رلائے نہیں کرتے باقیوں کے بھی دیکھتے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں cover کریں گے لیکن پروڈکٹ ہنٹنگ میں یہ ہے کہ آپ پروڈکٹ ہنٹ کرتے ہیں ایک اچھی پروڈکٹ فائنڈ کرتے ہیں جو سیل ہو سکے then اس پروڈکٹ کے لیے آپ دونتے ہیں سپلائر کی لیکن پروڈکٹ مجھے مل گئی کہ میں نے اس کو سیل کرنا ہے میں نے کمپلیٹ اس کو چیک کر لیا جو بھی میتھرز دسکس ہوئے گے ایک ویڈیو میں میں نے چیک کر لیا میں اس کو سورس کرنا ہے میں نے اس کو دوننا ہے کہ یہ بنے گی کہاں سے ٹھیک ہے then اس سے نیکس میں آتی ہے آپ کے پاس لسٹنگ یعنی کہ جو پروڈکٹ آپ نے پہلے دونڈی کہ میں نے سیل کیا کرنا ہے then مجھے بنی بنے گی کہاں سے ملے گی یا میں بنواؤں اس کو کہاں سے then لسٹنگ یعنی کہ آپ اس کا ایک پیج بنا کے اس پر پوری ڈیٹیل سے کہ وہ پیج امازون پر آپ لگا دیتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں لسٹنگ لسٹنگ امازون کے اوپر ایک ایسا پیج ہے جس کے اوپر آپ کی پروڈکٹ کا کمپلیٹ ڈیٹا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ امازون پر جائیں جا کے سرچ کریں موبائل کور اور اس موبائل کور میں سے آپ کسی کا بھی موبائل کور اوپن کریں جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ کے سامنے ایک پیج اوپن ہوگا جس پہ اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل ہوگی وہ ہے ایک لسٹنگ اس موبائل کور کی وہ لسٹنگ ہے مٹیریل ڈیمینشنز کس موبائل کے موڈیل کے لیے یہ ہے سب چیزیں اس پہ ہوں گی then ہمارے پاس ہے رنکنگ وہ جو موبائل کور ہے وہ صرف آپ نہیں سیل کر رہے اس پہ ہزاروں لوگ اور بھی ہیں جو موبائل کور سیل پہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان میں سے ٹاپ پہ آپ کیسے آئیں گے لوگ آپ سے کیوں پرچیز کریں یہ کپ سارے ڈیزنز ہیں جو ہم رنکنگ میں یوز کرتے ہیں رنکنگ یعنی کہ ان ہزاروں سیلرز میں آپ ٹاپ پہ کیسے آئیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ جو اتنے پرانے پرانے سیلرز بٹھے ہیں کوئی بیس سال پرانا ہوگا کوئی پندرہ سال پرانا ہوگا ان میں سے آپ ٹاپ پہ آتے کیسے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ سے ٹرائٹیجیز ہیں اس کی کہ ڈیفرنٹ آلگوریتم کی سٹڈیز ہیں جن کو آپ یوز کرتے ہیں اور آپ جو ہے ان کو رینک کرتے ہیں ٹاپ کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ کچھ سٹپس ہیں ان کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بھی کوششن ہو تو آپ جو ہے اس کو کمنٹ میں بوٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم فردر نیکس ویڈیو میں اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے